بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مذبان محسل شہداد مغل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہیں جو آج کی اس ویلاغ میں ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جو ہیں اپنا یاسمین راشد صاحبہ سابق صبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ اس وقت جیل میں ہے اور پی ٹی اے کی کافی ساری خواتین جس میں سنم جعوید خان اور اور بھی وہ ساری خواتین شامل ہیں جو کہ جیل میں ہیں اور ان میں سب سے زیادہ جو عمر رسیدہ ہیں سب سے جو سینئر ہیں عمر میں بھی اور ویسے بھی وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ بھی اس وقت جیل میں ہے جیل سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے ایک پیغام آیا تو وہ پیغام کیا ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ ڈاکٹر یاسمی راشد صاحب نے ایک پیغام دے جا ہے جیل سے وہ پیغام کیا ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے دوسرا ناظرین اکرام القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس ہیں ایک تو ملک ریاض صاحب کے انٹریوی کو فائن چل رہی ہے کہ وہ انٹریوی دینے جا رہے ہیں اگر وہ انٹریوی دے دیتے ہیں تو القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کو پسایا جا سکتا ہے اور خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی بچتی نظر آ رہی ہے اس کیس میں بھی دوسرا ناظرین اکرام القادر ٹرسٹ میں ملاوث جتنے بھی لوگ تھے جو بھی اس میں نامزد لوگ تھے فراغ گوگی اس کا شوہر جمیل گجر اور بشرا بی بی امران خان صاحب یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایڈ کر لیں ملک ریاض صاحب بھی اس میں ایڈ ہے ان سب کا نام اسیل میں ڈال دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے لیکن ملک ریاض صاحب تو آر ایڈی باہر ہیں وہ دبائی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تو پہلے سے باہر ہیں ملک سے تو باقی جو چار پانچ لوگ ہیں ان کا نام اسیل میں ڈال دیا گیا ہے امران خان سمیت اس کے علاوہ ناظرین اکرام سلیم صافی صاحب نے کچھ ایک کالم لکھا ہے امران خان صاحب کے والے سے باہر انٹرسٹنگ ہے اس پر بات کرنی ہے پھر شیر افضل خان مروت صاحب کو پاکستان طریقہ انصاف کا مرکزی نائب صدر لگا دیا گیا ہے ایک تو یہ خبر ہے اس کے علاوہ کچھ اور بہت ساری خبریں ہیں ان پر آپ سے بات کرنی ہے اور ایک تو سائفر کیس کے والے سے خبر ہے کہ سائفر کیس میں جو خان صاحب کا جیل ٹرائل تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے خان صاحب نے صدا کی تھی کہ جیل ٹرائل کو کل ادم قرار دیا جائے تو اس کو کل ادم قرار تو دے دیا گیا ہے لیکن ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ پہلے جتنا ابھی تک ہوا ہے وہ سارا کل ادم ہے وہ غیر قانونی تھا لیکن جو اب سے ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا یعنی کہ ٹرائل جیل میں ہی ہونا ہے مطلب ایک طرف خان صاحب کی جیت بھی ہے کہ خان صاحب نے کہا اس کو کل ادم کیا جائے تو وہ کل ادم ہو گیا جو پہلے سے ہوا تھا ٹرائل جتنا بھی وہ سارا غیر قانونی تھا اس کو کل ادم کر دیا گیا لیکن جو آگے ہونا ہے وہ بھی جیل ٹرائل ہے خان صاحب چارے سے جیل ٹرائل نہ ہو پبلک ٹرائل ہو لیکن وہ انہوں نے کہا جی آئندہ جیل ٹرائل ہوگا لیکن آئینی اور قانونی طریقے کے مطابق ہوگا ایک یہ خبر ہے باقی نظمی کرام نون لیگ لہور سے کتنی سیٹیں جیتے گی یہ بھی خبر چل رہی ہے اس پر ایک ٹاک شو میں گفتگو ہوئی گوھر یوب خان صاحب تھے اور پیٹیا کے شخص پارٹی کے تھے پیٹیا والی نے کہا جی یہ تو لاہور سے ایک سیٹ بھی نہیں جیتے سکیں گے پیٹیا والے جو تھے انہوں نے کہا ایک سیٹ بھی نون لیگ لاہور سے نہیں نکال سکے گی لیکن جو پیپلز پارٹی والے تھے انہوں نے کہا جی وہ خاجہ سادر ایک سیٹ جیتے گے نون لیگ والے لاہور سے تو یہ نظمی کرام خبریں ہیں تو ہم صاحب سے پہلی خبر آ جاتے ہیں اس وقت جو سب سے اہم خبر ہے ڈکٹر یاسمین راشت صاحبہ کے حوالے سے ڈکٹر یاسمین راشت صاحبہ نے پیغام بیجا ہے انہوں نے کہا ہے جی میں اس دفعہ جو ہے اپنے خانچ صاحب مگر مجھے اجازت دیں گے تو میں صرف پہلے میرا حلقہ لگتا ہے گوال منڈی والا جو نواز شریف صاحب والا حلقہ ہے میں پہلے وہاں سے الیکشن لڑتی ہوں تو اس دفعہ میں نواز شریف کے خلاف بھی الیکشن لڑوں گی اور شباز شریف کے خلاف الیکشن بھی لڑوں گی شباز شریف والا حلقہ ہے وہ کانے والی سائیڈ کا برکی والی سائیڈ کا حلقہ ہے اور اندرون لہور والا حلقہ نواز شریف صاحب کا گوال منڈی والا حلقہ جو ہے پہلے وہ وہاں سے الیکشن لڑتی تھی تو انہوں نے یہ پیغام بیجا جی میں مطلب اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہے بھی تک وہ مقابلہ کرنا چاہتی ہیں وہ گری نہیں ہیں تو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اس دفعہ نواز شریف کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا چاہیں گی اور شباز شریف کے ساتھ بھی کرنا چاہیں گے اگر چیرمین ان کو اجازت دیتے ہیں تو پرکنی طریقہ انصاف کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں میرا جیل میں رہ کے پندہ سے دس سے پندہ کلو کے درمین وزن کم ہوا ہے اور یہ میرے لئے ایک اچھی بات بھی ہے میں تو چاہتی تھی میرا وزن کم ہو اور کیونکہ میں پہلے ہیلی تھی اور میں پہلے سے زیادہ فیٹ ہوں اور پہلے سے زیادہ بہتر ہوں میرا یہ پیغام پہنچا دیا جائے وہاں تک ساتھ انہوں نے کہا جیتنی بھی پیٹیا کے خواتین دیل میں میرے ساتھ قید ہیں میں ان صاحب کی دیکھوال بھی کر رہی ہوں کمنٹ صاحب کی سنئیر ہوں تو ان صاحب کا خیال بھی رکھ رہی ہوں تو ان کی دیکھوال بھی کر رہی ہوں یہ انہوں نے پیغام بھیجا ہے یعنی اس دفعہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ شبا شریف کا مقابلہ بھی کرنا چاہتی ہیں تو یہ ناظرین گرام آج کی کچھ خبریں ہیں اس کے روا سلیم صافی صاحب نے جو کالم لکھا ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے سلیم صافی صاحب نے بڑا ایک تندیہ سا کالم لکھا ہے وہ نے کہا جی دو ہزار سترہ میں جب میری خان صاحب سے لڑائی ہوئی تھی خان صاحب سے جب لڑائی ہوئی تو میرے جہانگیر ترین صاحب وہ شخص تھے جو مجھے بار بار پیغام دیتے تھے کہ آؤ میں آپ کو خان صاحب کے ساتھ بٹھاؤں آپ کی میں خان صاحب سے صلاح کراؤں تو وہ مجھے بار بار یہ پیغام دیا کرتے تھے لیکن میں ان کو کہتا تھا کہ نہیں میں خان صاحب سے صلاح نہیں کرنا چاہتا میں ان کے ساتھ ایسی ٹھیک ہوں تو کہتے ہیں میں نے اس وقت جہانگیر ترین صاحب کو ایک بات کی تھی جو کہ آج سچ ثابت ہوگی یہ انہوں نے اپنے کالم میں لکھی ہے ساری بات انہوں نے کہا جی کون سی بات تو انہوں نے کہا جی جہانگیر ترین صاحب کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے علاوہ جو دو لوگ اور ہیں تین لوگ ایسے ہیں کہ جو خان صاحب کے محسین ہیں وہ اس وقت سب سے بڑے محسین وہی ہیں آپ تینوں لوگ تو آپ تینوں کو خان صاحب دسیں گے ایک ٹائم آئے گا کہ آپ تینوں کو خان صاحب دسیں گے اور یہ ہم آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں تو وہ ہسنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا بڑا ہر آپ یہ بتائیں باقی دو نام کون سے ایک تو میں آپ کی پرڈکشن ہے کہ میرے ساتھ خان صاحب احسان فراموشی کریں گے اور دو لوگ اور ہیں وہ کون سے ہیں انہوں نے کہا جی ایک تو آپ ہیں دوسرے جنرل فیض امید صاحب ہیں تیسرے جنرل کمر جیوید باجوہ صاحب ہیں یعنی جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے امران خان کی حکومت بنوائی تھی لیکن ایک وقت آئے گا کہ امران خان ان دونوں کو دسے گا اور ان دونوں کو بھی فارکرا دے گا اپنے خانتوں سے جیسے آپ کے ساتھ بھی کرے گا آپ بھی شیوچر میں تیار رہے ہیں اور کمال کا محتاط ہو کہ چلیں خان صاحب کے ساتھ کیونکہ خان صاحب کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ کسی بھی چیز میں اگر کسی بندے کو دیکھ لیں چاہے وہ ان سے دولت میں زیادہ ہو چاہے ان سے شہرت میں زیادہ ہو یا کسی اور چیز میں زیادہ ہو وہ اس کو زیادہ برداشت نہیں کرتے اس کو کہیں نہ کہیں اس سے بزا لیتے ہیں اس کو نقصان ضرور پہنچاتے ہیں تو آپ تینوں کو یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے خان صاحب تو انہوں نے پھر لکھا جی میری آج بات سچ ثابت ہوئی خان صاحب اس وقت جنرل باجوہ کے خلاف تو ہو چکے ہوئے تھے جب حکومت میں تھے نکالا تو اس کے خلاف بیانات جنرل باجوہ کا کیاکٹر پہ الزامت لگائے اور جہانگی ترین آج کہاں ہے وہ بھی سارا آپ کے سامنے ہے تو یہ سلیم صاحبی صاحب نے جو ہے وہ کالم لکھا ہے دوسرا ناظرین کہاں تحریک استحقام کے جو عمران اسماعیل صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق بڑے سینئر رہنما تھے انہوں نے بھی کچھ ایک خبر ایک بیان دیا ایک انٹریو دیا ہے انہوں نے کہا جی میں ابھی تک تحریک استحقام ہے اس میں ایکٹیو نہیں تھا لیکن اب میں ایکٹیو ہو رہا ہوں اور علی زیدی صاحب ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے تو ہم دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تحریک استحقام کے ذریعے پاکستان میں تبدیلی لاسکیں گے پہلے ہم تبدیلی لانا چاہتے تھے لیکن خان صاحب کی ساتھ رہے کہ ایک بہت سارے معاملات تھے جن کی وجہ سے بہت ساری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہم تبدیلی لاسکے لیکن ہم جہانگیدرین صاحب کے ساتھ مل کر تحریک استحقام پاکستان کے ذریعے جو ہے پاکستان میں تبدیلی لائیں گے اور علی زیادی صاحب کو بھی میں ایکٹیو کر رہا ہوں اور میں خود بھی اب ایکٹیو ہو رہا ہوں تو طریقہ استحقاہ میں ایک ایسی پارٹی ہے کہ بہت سارے پاکستان طریقہ انصاف کی جاتے ہیں بھی سنیر اینما ہے وہ سب اٹھائے جاتے ہیں ان کو اٹھائے جاتے ہیں وہ چلا کاٹتے ہیں یا وہ گواہ ہو جاتے ہیں یا وہ کہیں بلکل گمشدہ ہو جاتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں چلا کاٹ کے یا گمشدگی بغت کے واپس آتے ہیں تو وہ آتے ہی طریقہ استحقاہ میں جانے کا اعلان کرتے ہیں یا تو انٹریو دیتے ہیں یا وہ پھر آگے پریس کامفرس کرتے ہیں تو طریقہ استحقاہ میں بہت سارے لوگ شامل ہو چکے ہیں اب علیم خان صاحب مستقبل کے سی ایم نظر آ رہے ہیں اور ان کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں بنے گی نونلی کے ساتھ اور ان کو پنجاب دیا جائے اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں تو طریقہ استحقاہ میں ایک ایسی پارٹی ہے کہ بہت سارے پاکستان طریقہ ان صاحب کے جتنی بھی سنیر اینما ہے وہ سب اٹھائے جاتے ہیں ان کو اٹھائے جاتا ہے وہ چلہ کاٹتے ہیں یا وہ گواہ ہو جاتے ہیں یا وہ کہیں بلکل گمشدہ ہو جاتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں چلہ کاٹ کے یا گمشدگی بغت کے واپس آتے ہیں تو آتے ہی طریقہ استحقاہ میں جانے کا اعلان کرتے ہیں یا تو انٹریو دیتے ہیں یا وہ پھر آگے پریس کامفرس کرتے ہیں تو طریقہ اس طرح میں بہت سارے لوگ شامل ہو چکے ہیں اب علیم خان صاحب مستقبل کے سی ایم نظر آ رہے ہیں اور ان کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں بنے گی نونلی کے ساتھ اور ان کو پنجاب دیا جائے گا اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی باقی آپ سے مزید ملاقات ہوتے گی اگلے بھی لوگ میں بھی کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ